مکات کے بارے مکات سے گزرنا پڑتا ہے جو ایک طرح سے مکہ مکرمہ میں داخل اگلی اسلامی دروازہ ہے مکات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حادیہ عمر جانے والے احرام بانتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے مکات ساتھ ہے ان میں سے پانچ مکات پیغمبر اسلام کے متعین کی جبکہ دو کتعین بعد میں کیا گیا کسی بھی متمر کے لئے ان مکات میں کسی ایک سے احرام کے بغیر مجد حرام مکہ مکرمہ کی طرف سفر کی اجازت نہیں مکات کا لفظ واحد ہے جس کی جمع مواقیت ہے مکات دو طرح کی ہوتی ہے ایک مکات زمانی کی ہوتی ہے اور ایک مکات زمانی کہلاتی ہے اور اس سے مراد اوقات ہیں جن کے سوا کسی اور وقت میں حج صحیح نہیں ہوتا دوسری مکات دوسری قسم مکات کی مکانی ہوتی ہے مکات کی پبندی حج اور عمرہ دونوں کے لئے لازمی ہوتی ہے سعودی عرب کے وزارت اسلامی امور نے مکات کے مقامات پر حج عمرہ کے آزمین کے لئے مساجد تمیر کروا دی ہیں پاکستان اور انڈیا سے بحری راستے سے حج عمرے کے لئے آنے والوں کے لئے مکات یلمم ہے تاہم ہوائی سفر کے دوران پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہوئے جہاز عموما کرن منازل کی مکات سے گزر کر جدہ پہنچتے ہیں اگر پاکستان سے آنے والے ظاہرین مدینہ جائیں مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ذل حلیفہ مکات ہوگی جو اہل مدینہ کی مکات بھی ہے جو افراد ان مکات کے دائرے میں رہتی ہیں ان کی مکات وہی جگہ ہے جہاں وہ عباد ہے ایسے افراد انہیں مکامات سے احرام باندھنے کے بھی پابند ہوتے ہیں اہل مکہ کی مکات ان کے گھاریاں مجد حرام ہیں عمرے کے لئے انہیں مکہ سے باہر الحل سے احرام باندھنا ہوتا ہے جو ظاہرین ایسے مکامات ان کی مکات کسی بھی مکات کے بیل مقابل آنے والا مقام ہوتا ہے ہوائی سفر کے روٹ مختلف ہیں فضائی مسافروں کو دورانے سفر مطلع کیا جاتا ہے کہ تیاراب مکات کے قریب پہنچنے والا اس طرح سمندری سفر کے موقع پر مکات کے سامنے سے گزرنے والے کو بھی مطلع کیا جاتا ہے مکات کہاں کہا ہے یلمم یہ اہل یمن اور ان لوگوں کی مکات ہے جو اس راستے سے گزرتے ہیں ان میں اہل حسین جنوبی حجاز کے بشندے شامل ہیں ماضی کریم میں یہ برسگیر کے لوگ سمندر کے راستے آ جاتے تھے تا بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ظاہرین کے لیے بھی یہ مکات ہوا کرتی تھی یہی انڈونیشیا ملاشیا اور چین کے بشندوں کے لیے بھی مکات تھی یلمم جدہ کی جنوب میں ایک پہاڑی ہے جس کے پاس سادیا نامی ایک بستی ہے اور یہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے ذل حلیفہ یہ مکات ابار علی کے نام سے معروف ہے یہ اہل مدینہ کی مکات ہے شہر کے وسطی علاقے سے آٹھ کلومیٹر دور ہے یہ انہ آزمین حج عمرہ کی مکات ہے جو جہاں سے گزرتے ہیں مدینہ کی شہری نہیں ہوتے ذل حلیفہ مکہ مکرمہ سے تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے اور مجد الحرام سے چار سو تیس کلومیٹر ہے کرنل منازل اہل نجد الحسار عراق خلیج کی عرب ریاستوں بہرین والوں کی مکات ہے اسے کرنل سلال بھی کہتے ہیں عام طور پر زہرین بسوں اور اپنی کارڈیوں میں اس راستے سے گزرتے ہیں یہ السیل القبیر کے نام سے معروف ہے جو مکہ اور تائف کے درمیان واقع ہے السیل مکہ مکرمہ سے 75 کلومیٹر دور ہے یہ مکات سے زیادہ تر داخلی آزمین آتے ہیں اس کے بعد ہے الجحفہ الجحفہ اہل شام مصر اور مغرب عربی کے تمام علاق و نیز ان سب لوگوں کی مکات ہے جو اس سے دوسری طرف آباد ہے یہ مکات جس کریہ میں واقعہ تھی وہ رابغ شہر کے بل مقابل واقعہ ہے اسے رابغ اس کی جگہ آباد ہے رابغ نے جعفہ کی جگہ لی ہے اور یہی وجہ کہ ترکی شام لبنان اردن اور مصر کے آزمین حج رابغ سے احرام بانتے ہیں اور وہ لوگ بھی راگب سے احرام باندھنے کے پبندی کرتے ہیں جو اس راستے سے گزرتے ہیں رابغ مکہ مکرمہ سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور چھوٹا سا شہر ہے جوفہ مکات کی مسجد رابغ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہے التنائیم یہ مصر الحرام سے تقریباً ساڑھ سات کلومیٹر دور مکہ مدینہ روڈ پر واقع ہے جسے تریق الحجرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں مسجد آئیشہ بنی ہوئی ہے جو مکہ کے قابل دید مقامات میں سے ایک اور اسلامی فن تمیر کا امدہ نمون ہے اسے مسجد تنعمیم بھی کہا جاتا ہے ذات عرق ذات عرق اہل عراق اور مملکت کے شمالی علاقوں کے بشندوں کے لیے مکات ہے اس مکات کا تیعن پغمبر اسلام نے نہیں کہتا بلکہ اس کی نشاندہی حضرت عمر بن خطاب نے کی وادی محرم وادی محرم طائف جنوبی مملکت نجد اور حجاف یمن کے آزمینے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے ایک مکات ہے طائف کے شمال مگر میں یہ واقع ہے اس مکات اور اس کی جگہ علمان الحدہ روڈ کی تعمیر کے موقع پر کرن مناظر کے بلائی مقام پر مقرر کی ہے شکریہ شکریہ